اسلام علیکم ویورز مائی نیم اس مرزا دیل ان ایم فرم ٹائٹینیوم گروپ ویورز میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کمپیریزن ڈسکس کروں گا کہ کمیرشل اپارٹمنٹس اور ریسیڈنشل پلوٹس کن لوگ کے لیے سوٹیبل رہے گا اور اسپیشلی یہ ڈسکس کروں گا کہ اگر آج آپ کمیرشل اپارٹمنٹس یا پھر ریسیڈنشل پلوٹس خریدتے ہیں تو کمینگ ایر جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہے اس میں آپ کس طرح سے ایک اچھا پروفٹ مارجن جنریٹ کر سکتے ہیں ویورز اس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں انٹرنیشنلی آورویو تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آل آور دا ورلڈ جتنے بھی سکسیسفل کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر اسپیشلی کمیرشل اپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو لوگ زیادہ تر یہ ہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ لوگ کمیرشل اپارٹمنٹ میں پرچیزنگ کریں اور اس کے بعد وہ ریسیڈنس بھی اپنی کمیرشل اپارٹمنٹس میں رکھیں اس کی بہت ساری وجہ ہے جو آگے میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکشن کروں گا ویور اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو سادہ تر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے جو میٹروپولیٹنٹ سٹیز ہیں وہاں کے اچھے مچور جگہ پہ اپنی ریسیڈنس رکھ سکیں اسی طرح اگر میں پاکستان کے جو بڑے سٹیز ہیں ان کی بات کروں جس میں اسلامباد کراچی اور لاہور ہیں یہاں پہ بھی ہم سب لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی رہائش وہاں رکھ سکیں جہاں پہ ایریا ٹوٹلی مچور ہو اور جتنی بھی ایمینٹیز ہیں جو آپ کو روز مرہ کی لائف میں چاہیے جس میں سکول کالجز ہوسپیٹلز ڈیفرنٹ شوپز یہ سب آپ کو قریب پڑے ویور اگر آپ کسی بھی پاکستان کے بڑے سٹیز میں کسی مین مچور جگہ پہ اپنی رہائش رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں تو پھر ایک کمرشل اپارٹمنٹ بائے کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ریزیڈنشل پلوٹ یا ریزیڈنشل گھائر اب ان دونوں کے کمپیریزن میں آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سے کروں گا کہ اگر میں سپیسیفکلی لہور کی بات کروں تو لہور کے جتنے بھی مین ایریاز ہیں جس میں گلبرک ہے ڈیفنس ہے جیر روڈ ہے یہاں پہ اگر میں پلوٹ اور گھروں کی بات کروں تو یہ بہت ہی ایکسپینسیو ہیں جو ہر انسان کی رینج میں نہیں ہاتے اگر یہی میں کمپیریزن انہی ایریاز کا آپ لوگوں کے ساتھ اپارٹمنٹ کا کروں تو آپ یہاں پہ ریزنیبل پرائیس میں اپارٹمنٹ بائے کر سکتے ہیں اور اگر سوسائٹیز کی بات کی جائے جہاں پہ آج کل لوگ موسٹلی پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایک گیٹڈ سیکیور کمیونٹی میں رہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی ہے اگر میں بہریہ ٹاؤن لہور کی بات کروں تو آج کی میں پلوٹ سے پریسیس کا بھی آپ لوگوں کو اندازہ دوں گا کہ بہریہ ٹاؤن لہور میں پانچ بندلے سپیشلی پانچ بندلے کیٹیگری کی بات کی جائے تو پانچ بندلے کا جو ایک گھر ہے وہ آپ کو آل موسٹ ڈیڑھ کروڑ سے سٹارٹ ہو کے ملتا ہے اگر آپ یہاں پہ کسی بھی اچھے ایریا میں اپنا گھر لینا چاہتے ہیں بہریہ ٹاؤن لہور میں تو آپ کو تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے پلس خرچنا ہوگا اگر بہریہ ٹاؤن لہور میں ایک میچور کمرشل ایریا میں اچھے اپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ آپ تقریباً سیونٹی لیک سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں اگر ریکمینڈیشن کی بات کی جائے تو کسی کمرشل ایریا میں لگجری اپارٹمنٹ میں ان لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا جو کہ فوراً اپنی رہائش کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر وہ ایک انویسمنٹ کر کے ایک ہیلتی بزنس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اتنے پیسوں میں ہی پلوٹ کی بات کی جائے تو آپ اتنے پیسوں میں پلوٹ بھی پرچیس کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی انویسمنٹ پلس سیونگ کاؤنٹ ہوگا سیم پیسوں میں رہتے ہوئے کمپیریزن پلوٹ ورسیس کمرشل اپارٹمنٹ کا اس طرح سے ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے کسی بھی مچور ایریا میں آپ کو انسٹالمنٹ پر پلوٹ نہیں ملتا اپارٹمنٹ کی بات کی جائے بحریہ ٹاؤن کے ہر مچور ایریا میں آپ اچھی لوکیشن پر جو اپارٹمنٹ ہے وہ انسٹالمنٹ پر پلس فل کیش بھی بھی لے سکتے ہیں سیم اگر پلوٹ کی بات کریں تو پلوٹ آپ کو انسٹالمنٹ پر نہیں ملتا اگر آپ پلوٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو فل کیش پر ملے گا اب میں ان دونوں کا کمپیریزن یہ کروں گا ریٹن آن انویسمنٹ کا ایک بات تو سب سے ضروری یہ ہے کہ جو اپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ کمرشل ایریا میں بنتے ہیں اور اگر ان کی میں انکریز کی بات کروں تو جو کمرشل ایریا ہے وہ ریزیڈنشل سے زیادہ انکریز ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ جو لوگ پلوٹ میں بائی کرتے ہیں ان کی جو انویسمنٹ ہوگی وہ تھوڑی لانگ تم ہوگی اور وہ لوگ جو کمرشل ایریا میں اپارٹمنٹ بائی کرتے ہیں وہ شورٹم انویسمنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں اب میں اگر آپ کو پیورلی رینٹل ریشو کی بات کروں تو کمرشل اگر ہم انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو کمرشل کے جو رینٹل ریشو ہے وہ تقریباً سکس تو سیون پرسنٹ ہے اور جو ریزیڈنشل گھر ہیں ان کی جو کمرشل ریشو ہے وہ تقریباً فور تو فائی پرسنٹ ہے تو میری ریکمنٹیشن آپ کو یہی ہوگی کہ آپ کمرشلی اگر آپ کا پرپس انویسمنٹ ہے تو آپ کمرشل سیکٹر میں ہی انویسمنٹ کریں لہور میں آپ ہر مچور ایریا میں فل کیش پہ بھی اور انسٹالمنٹ پہ بھی اپارٹمنٹ پر چیز کر سکتے ہیں اور اگر بحریہ ٹاؤن کی بات کی جائے تو بحریہ ٹاؤن میں اگر آپ پلوٹ لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو فل کیش پہ لینا پڑے گا لیکن اگر آپ کسی مچور ایریا میں جس طرح سے اگر میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایفل ٹاور جو بحریہ ٹاؤن لہور کا ایک بہت ہی پرومیننٹ اور فیمس جگہ ہے اس کے نیر بائی اگر آپ اپارٹمنٹ پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ون ایر سے سٹارٹ ہو کے تری ایر کے اسٹالمنٹ پلان پہ بھی پر چیز کر سکتے ہیں فل کیش پہ بھی پر چیز کر سکتے ہیں میں اس ٹائم بحریہ ٹاؤن لہور کے ایک ٹوٹلی مچور ایریا میں موجود ہوں آپ سکرین پہ میری بیگگراؤن میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی کمرسل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹوٹلی ایکٹیو ہیں لوگ یہاں پہ شاپنگ کے لیے اور ساری ایمنیٹیز ہیں وہ جو آئے کر رہے ہیں اس لیے میں اپنی اس ویڈیو میں رکمنٹ کروں گا ان لوگوں کو جن کا فیورلی مقصد انویسمنٹ ہے وہ ان ایریا میں ہی انویسمنٹ کریں جس میں آپ کمرشل ان ایریا میں کمرشل بلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں پرچیز کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو فوری اپنا گھر بنا کے رہنا چاہتے ہیں ان کو میں رکمنٹ کروں گا کہ اس ایریا کے نیر بائی وہ اپنا پلوڈ پرچیز یا گھر پرچیز کر سکتے ہیں اس ایریا کے سراؤنڈنگ میں انویسمنٹ کا پوٹینشل دیکھیں تو وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے بہت سی بلڈنگ کمپلیٹ ہیں بن چکی ہیں اور بہت سی بلڈنگ اب بھی انڈر کنسٹرکشن ہے ان دونوں میں ہی آپ رسولمنٹ پہ بھی اور فل کیش پہ بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں مزید کسی بھی انفرمیشن کے لیے فلوٹس کے حوالے سے یا کمرشل اپارٹمنٹس کے حوالے سے آپ میرے کانٹیکٹ نمبر پہ جو کہ سکرین پہ موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ